موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سندھ سے متعلق چند تاریخی پہلوں پر ہم غور کریں گے تیرہ سو سال پہلے جب محمد بن قاسم سندھ پر آیا تھا تو سندھ ایک بہت بڑا علاقہ تھا لمبا بھی تھا چوڑا بھی تھا اسلام سے پہلے یہاں راجہ داہر کی حکومت تھی جو اس ملک کو سندھ ہی کہتا تھا کیونکہ اسی نام سے یہ مشہور تھا لیکن اس کی ایک تاریخ ہے راجہ داہر کا خاندان ہمیشہ سے سندھ پر حکمرانی نہیں کرتا تھا راجہ داہر اور اس کی خاندان کی سندھ پر حکمرانی کے چند سال کے بعد ہی سندھ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو وہ کیا تفصیلات تھیں اس کو بھی دیکھیں گے آئیے ذرا بات کرتے ہیں سندھ سے متعلق پہلے کہ وہ سندھ مغرب میں مکران تک جنوب میں بحرِ عرب تک اور گجرات تک مشرق میں راج پتانے تک اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک پھیلا ہوا تھا اور عرب مورخین سے اگر پوچھا جائے تو وہ اس تمام علاقے کو سندھ کہتے ہیں پھر یہ ملک اتنا قدیم ہے کہ اس کے متعلق یہ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کب سے ہے اور اس کے نام میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں صرف تاریخ سے اتنا پتا چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب آریا اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے ابتدا میں وہ اس ملک کو سندھو ہی کہتے رہے مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہی رہا کہتے ہیں کہ شروع میں آریوں نے سندھ کے ادھر جتنے ملک فتح کیے انہوں نے سب کا نام سندھ ہی رکھا یہاں تک کہ پنجاب کی سرحد سے آگے بڑھ گئے مگر نام میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی جب گنگا تک پہنچ کر رک گئے تو اس کا نام آریہ ورت رکھا مگر ہندوستان سے باہر اس نام کو شہرت نہ حاصل ہوئی ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا اور یونانیوں نے ہے کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا رومن میں یہ لفظ اند سے اندیا ہو گیا اور انگریجی زبان میں چونکہ دال نہیں اس لیے وہ انڈیا ہو گیا اسلام سے پہلے سندھ میں جو راجہ حکومت کرتے تھے وہ رائے کہلاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت سے پہلے یہاں رائے حکومت تھی اور حکومت تھی ایک سو سینٹیس سال تک رہی اس حکومت کے پانچ راجہ گزرے جو عقیدتاً بدمت تھے لیکن راجہ داہر کا مذہب بدمت نہیں تھا اس پر بھی غور کریں گے کہ راجہ داہر تک جو ہندو تھا یہ حکومت کیسے آئی لیکن جن رائے حکمرانوں کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے اس میں رائے ڈیوانچ رائے سہرس رائے ساسی رائے سہرس سانی اور رائے ساسی سانی یعنی یہ دو ناموں کے لوگ گزرے ہیں رائے سہرس اس کے بعد رائے ساسی اور اس کے بعد رائے سہرس سانی یعنی نمبر دو اور رائے سہرس رائے ساسی سانی یہ نمبر دو ساسی تو تاریخ سندھ میں جو اجاز الحق قدوسی نے لکھا ہے اس کے اندر یہ تفصیلات آتی ہیں علاوہ آزی اور بھی کتابوں میں اس کی تفصیلات آتی ہیں لیکن اب ہم اس کے اندر کچھ اور پہلوں پر غور کرتے ہیں اگر آپ تاریخ کے پنے اُلٹ کے دیکھیں تو اسلام جب سندھ میں داخل ہوا اور حکومت قائم کی تو کہیں رائے حکومت کے چرچے تھے کہیں چچ حکومت کے چرچے تھے کیونکہ رائے سے یہ چچ حکومت کے پاس آئی تھی اور چچ سے پھر مسلمانوں کے پاس آئی تھی محمد بن قاسم کیوں سندھ آیا اس کی صرف ایک وجہ نہیں تھی اس کی ایک سے زائد وجوہاتی وہ میں کسی اور درس میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن آج ہم صرف سندھ کی تاریخ پر بات کرتے ہیں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کے پاس آ جائے کہ راجہ داہر تک یہ بات کیسے آئی اور راجہ داہر کے زمانے میں سندھ میں کیا صورتحال تھی اور جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا تو کیا اسے اندر سے بھی کوئی مدد ملی تھی یا صرف باہر ہی کی قوت سے اندر داخل ہوا تھا اور آخر یہاں پر آیا کیوں تھا تو اگر ہم ٹائم لائن دیکھیں جو ہسٹورینز ہمیں بتاتے ہیں کہ اب سے کوئی ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے یعنی 3300 بی سی سے 2600 بی سی کے اس دور میں یہاں پہ اس کو ارلی حرپن پیریٹ کہتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا دور آیا 2600 سے 1900 بی سی تک اسے میچور حرپن پیریٹ کہتے ہیں اور 1900 سے 1500 بی سی تک جو زمانہ آئے اسے لیٹ حرپن پیریٹ کہتے ہیں اس کے بعد 1500 سے 500 بی سی کا جو ہزار سال کا دورانیہ ہے اسے ویدک سندھو کینڈم کہتے ہیں اس کے بعد جو دور آتا ہے 500 سے 330 بی سی کا اسے پرشن آکمینینک ایمپائر یا ستا گیدیا کہتے ہیں اس کے بعد رور ڈائنسٹی کا زمانہ آتا ہے جو زیادہ نہیں چلا 489 بی سی سے 450 بی سی تک بہت قلیل مدت تک انہوں نے رول کیا اس کے بعد ایک اور قلیل رول ہم دیکھتے ہیں میسیڈونین ایمپائر گدروسیا کا جو 323 سے 312 بی سی تک رہا پھر اس کے بعد زمانہ مورین ایمپائر کا آتا ہے جو 200 بی سی تک یہاں پر قائم رہا اس کے بعد گریکو بیکٹیڈین کنگڈم اس کے بعد انڈو گریک کنگڈم یہ تمام معاملات جو ہے یہ بی سیز میں چل رہے ہیں اور اس کے بعد انڈو سکائیتھیان کنگڈم جو 110 بی سی سے 95 80 تک یا سی ای تک رہی ہے اس کے بعد انڈو پارتھیان کنگڈم ان کا زمانہ آیا یہ 25 سی ای سے 80 سی ای تک رہے ہیں اس کے بعد خوشان ایمپائر کا زمانہ آیا انہوں نے کوئی 300 سال کے لگ بھگ سندھ کے علاقے پر حکومت کی ان کے بعد مقران یعنی ساسانین ایمپائر کا زمانہ آیا اور یہ 655 تک 200 سے لے کے 655 سی ای تک یہاں کے مختلف علاقوں پر حکومت کرتے رہے اور ان کے جاتے ہی پھر رائے ڈائنسٹی کا زمانہ آیا تو جس زمانے میں مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں اسلام کے چرچہ ہو رہا تھا عرب کے علاقوں میں اسلام پھیل رہا تھا اس زمانے میں تو رائے ڈائنسٹی کی حکومت سندھ پر تھی انہوں نے کوئی قریباً سوہ دو سو سال کے قریب سندھ پر حکومت کی ہے اور 640 سے 644 کے درمیانی عرصے میں ان کی حکومت یہاں پر چچھ ڈائنسٹی سے بدل گئی رائے ڈائنسٹی کے فالوورز بودھس تھے اور چچھ ڈائنسٹی کے فالوورز ہندو تھے تو اس لیے اسے براہمن ڈائنسٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ بنو امیہ کی خلافت کا حصہ بنی کہ اس کے مختلف علاقے جو ہے وہ بنو امیہ کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے دیبل کے باہر کچھ ایسے علاقے تھے جس میں بنو امیہ کی حکومت تھی مکران وغیرہ کے علاقوں میں لیکن یہ سندھ کی جو بازافتہ حکومت بج گئی تھی اس کو فلی ٹیک آور محمد بن قاسم کے زمانے میں ہوا اور اس کے بعد پھر یہ حباری ڈائنسٹی بنی پھر سومرو ڈائنسٹی بنی پھر سمہ ڈائنسٹی پھر آرگون ڈائنسٹی پھر ترخان ڈائنسٹی پھر تھٹا صبح یہ مغل کے زمانے میں یہ تھٹا کا صبح جو بنا تو مغل ایمپائر کے حصے میں رہی پھر کالاہور ڈائنسٹی میں گئی پھر اس کے بعد تالپور ڈائنسٹی پھر بریٹس راج میں سندھ کے نام سے رہی کوئی قریباً سو سال کے قریب بریٹس راج میں سندھ کے نام سے رہی اور اس کے بعد اب پاکستان میں کا صبح ہے سندھ لیکن یہ جو سندھ پاکستان میں ہے یہ وہ سندھ کینڈم نہیں ہے وہ سندھ کینڈم تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے دور تک پھیلی ہوئی تھی تو رائے ڈائنسٹی جو ہے وہ بیسکلی بدمت کے ماننے والے لوگ تھے اس میں پھر پانچ حکمران گزرے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا رائے دیوہ رائے سہارس رائے سہاسی رائے سہرسانی اور رائے سہرسانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنگ آف نمروز کے ہاتھوں مارا گیا جب اس سے ید ہو رہی تھی جنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد رائے سہاسی سہارسانی یہ کسی بیماری میں مرا لیکن اس کے بارے میں ہمیں فل انفرمیشن نہیں ہے مکمل معلومات یا مکمل جانکاری نہیں ہے کہ کن حالات کے تحت اس کی موت ہوئی اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ کنگ آف نمروز کون ہے دراصل ایک عرصے تک کہ راجہ جو ہے وہ اتمنان سے حکومت کرتا رہا اور ملک میں ہر طرف امن و امان رہا پھر ایرانی حاکم نمروز نے حملہ کیا راجہ نے اس کو پہلے تو معمولی سی بات سمجھا لیکن جب وہ مکران تک پہنچ گیا تو راجہ بھی ایک فوج لے کر نکلا جنگ صبح سے دوپہر تک ہوتی رہی یکہ ایک دوپہر کے وقت ایک تیر نے راجہ کا خاتمہ کر دیا اور سندھی فوج شکست کھا کر بھاگ نکلی حملہ آور فوج نے ان کا تاقب کر کے سخت نقصان پہنچایا سندھی بے شمار قتل کیے گئے اور شاہ نمروز کامیابی کے ساتھ واپس آ گیا جب ادھر پایا تخت میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مجھ گیا آخر کار عراقین دولت نے اس کے لڑکے کو جو ولی اہد بھی تھا اسے گدی پر بٹھا دیا اور ایک سال تک عام انتظاموں میں وہ مجغول رہا پھر ملک کا اس نے دورہ کیا اور ہر طرف ملک میں امن و امان کو قائم کیا اس کے بعد وہ راج دھانی میں واپس آیا اور پھر روز مرہ کے جو بادشاہوں کے کام ہوتے ہیں ان میں مشغول ہو گیا اچھا یہ انفلوینس آف رائے جو ہے نا یہ کشمیر تک پہنچ چکا تھا اور کشمیر میں بھی ان کا کافی انفلوینس تھا اسی طرح مکران اور دیبل ساؤت میں یہاں انفلوینس تھا پھر خاندہار اور اسی طرح فیردان اور اسی طرح اور مختلف پہاڑی علاقوں میں بھی ویسٹ میں ان کا انفلوینس کافی تھا ان کا مین ریلیجن بودھزم تھا یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو رہتے تھے وہ بودھ مت کے ماننے والے تھے مکران کا علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا اور ان کی حکومت سکڑ کر سندھ کے علاقوں میں آگئی تھی اس زمن میں جو چچ نامہ ہے اس کے اندر کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں جس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے آج کے درس میں کہ کیسے رائے سے چچ کے اندر یہ حکومت ٹرانسفر ہوئی حالانکہ چچ جو ہے وہ یہاں کے رہنے والے بھی نہیں تھے اور برامن بھی تھے تو جو رائے سہارس ثانی تھا اس کا ایک وزیر تھا جو بڑا دانشمند تھا اور تمام امور سلطنت وہی انجام دیتا تھا اہم امور پر دستخط لینے کے لیے راجہ سے ملاقات کر لیا کرتا تھا ایک عرصے تک یہی حال رہا ایک دن اس کے دروار میں ایک نوجوان حاضر ہوا اس نے بتایا کہ مشہور پنڈت سلاج یعنی سلائج کا لڑکا ہوں اور میرا نام چچ ہے میرا باپ الور کا شہری اور مندر کا پجاری ہے تو بادشاہ کے وزیر جس کا نام رام تھا اس نے سرکاری کاغذات جو اس کے پاس کچھ آئے تھے اسے اس کے سامنے رکھا اس کا امتحان لیا اس کے حسن لیاقت شیری زبانی اور اخلاق کو پسند کیا بہت متاثر ہوا اور فوراً اس کو دیوانی کے عہدے پر مقرر کر لیا ایک دن راجہ دربار میں تھا کہ کچھ کاغذات آئے وزیر کو طلب کیا وہ موجود نہ تھا تو چچ نے کہا کہ میں اس کا نائب ہوں اور جو آپ کا حکم ہو وہ بجا لاؤں کاغذات تین جواب لکھا راجہ کو بہت پسند آیا راجہ نے وزیر سے اس کی لیاقت کا تذکرہ کیا وزیر نے بھی بہت اس کی لیاقت کو سراہا پھر رفتہ رفتہ وہ وزیر کا نائب ہو گیا آخر جب وزیر مر گیا تو اس کی جگہ یہ چچ وزیر کا مقرر ہو گیا ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ کاغذات آئے اور راجہ کی دستخط کی بہت ضرورت تھی تو اس لیے وزیر چچ جو ہے وہ محل سرا میں چلا گیا کہ وہاں جا کے راجہ کی دستخط لے لوں راجہ نے اس کو اندر ہی بلا لیا اور رانی نے یہ کہہ کر کہ یہ تو پڑت ہے بغیر پردہ کیے بیٹھی رہی چچ اندر داخل ہو گیا اس نے نہایت عدب اور شائستگی سے گفتگو اس گفتگو کا اثر نہ صرف راجہ پہ بلکہ اس کی رانی پر بھی ہوا راجہ نے تو فوراں قلت سے سرفراز کیا اب اس کے بعد جو ہے بلا روک ٹوک وہ محل سرا میں آتا رہا اس کا آخر نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں کے بعد رانی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس سے گہرے تعلقات پیدا ہو گئے لیکن جب خفیہ طور پر اس سے ناجائز تعلقات کی خواہش کی گئی تو اس نے صاف طور پر کہلا دیا کہ میں برامن ہوں اور ایسی نمک حرامی کرنے کے لیے میں کسی طرح تیار نہیں اس انکار نے رانی کو بہت دکھ پہنچایا لیکن رانی خاموش ہو گئی بعض مورخین کہتے ہیں اس کی خبر راجہ کو بھی پہنچی پر راجہ نے اس پر دھیان نہ دیا بلکہ رفتہ رفتہ بہت سارے کام چچ کے سپرد کر دی کچھ دنوں کے بعد راجہ بیمار ہو گیا اور بیماری اس خدر خطرناک صورتحال اختیار کر گئی کہ معالجوں نے ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیے اور ہر طرف آخری وقت ہی نظر آنے لگا اس وقت رانی نے چچ کو بنا کر کہا کہ دیکھو راجہ کا آخری وقت ہے اس کو کوئی اولاد بھی نہیں ہے تم اگر امید دلاو کہ میری عارضو پوری کرو گے تو میں تمہارے لیے تخت کو خالی کر دیتی ہوں اب چچ نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا رانی نے احکامات جاری کی کہ راجہ دربار کرنا چاہتا ہے تمام حراقینِ دولت حاضرِ دربار ہوں جب سب حاضر ہو گئے تو رانی نے سب سے کہا کہ دیکھو مہاراج کمزور ہو گئے ہیں اس لیے اب آ نہیں سکتے مگر ان کا حکم ہے کہ میں نے اپنا قائم مقام چچ کو بنایا ہے سب اس کی فرمابرداری کریں اور نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی چچ کو دی ہے جس کو رانی نے پہلے ہی راجہ کے ہاتھوں سے نکال لیا تھا تمام درباریوں نے بلا عوضر اس بات کو تسلیم کر دیا اور پھر چند دنوں کے بعد جب راجہ اصل میں مر گیا تو رانی نے اس خبر کو چھپا کے رکھا اور خاندانِ شاہی کے ہر دعوے دار کو الگ الگ بلا کر ان کے لیے جو اس نے لوہے کی بیڑیاں تیار کر رکھی تھیں انہیں پہنا کر انہیں نظر بند کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ تمام دعوے داروں کو راستے سے ساف کر دیا باقی وہ رشتہ جار جو کمزور تھے اور دعوے دار بھی نہیں تھے ان کو بلا کر کہہ دیا کہ ان لوگوں کا مال و ازباب گھر بار سب لوٹ لو اور ان کو قتل کر دالو چنانچہ بچا کوئی بھی نہیں ادھر راجہ کی لاش بھی جلائی گئی اور چچ راج گدی پر بیٹھ بھی گیا اور ہر طرف اس کی بادشاہت کی دھوم بھی ہو گئی اس کے بعد چچ نے راجہ کی بیوی رانی سونی کو اپنے عقد میں لے لیا اس سے شادی کر لی اور اس کے بعد خزانے سے پیسے نکال کر سب کو انام و اکرام سے بھی نوازا سب خوش ہو گئے فوج وفادار ہو گئی اس بات کی شورت ہوتے ہوتے جائیپور کے راجہ کو بھی ملی جو راجہ سندھ کا رشتہ دار تھا ایک بڑا لشکر لے کر وہ وہاں سے نکلا اور راجہ چچ کو پیغام دیا کہ تم برامن ہو تم کو حکومت سے کیا واسطہ بہتر ہے کہ گوشہ نشین ہو کر کسی علمی کام میں مجھول ہو جاؤ راجہ چچ نے یہ خط پڑھ کر رانی سے مشورہ کیا اور رانی نے غیرت دلا کر اسے کہا کہ بہتر ہے کہ میرے زنانے کپڑے تم پہن لو ایک مردانگی کو اس کی جو جوش آیا تو کہنے لگا کہ میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں جائیپور کا راجہ آگے بڑھا اور یہاں سے یہ بھی اپنی فوج لے کر نکلا دونوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں تو راجہ مہرت نے جو کہ جائیپور کا راجہ تھا اس نے پیغام دیا کہ سپائیوں کی تو مفت جانے جائیں گی بفائدہ کیا ہے بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم دونوں تنہا مقابلہ کر لیں جو زندہ بچے گا وہ سندھ کا بادشاہ ہوگا راجہ چچ نے مجبوراً شرمہ بے شرمی یہ شرط قبول کر لیں الغرص دونوں اپنی اپنی فوجوں سے نکل کر دور ایک جگہ جمع ہوئے اور چاہتے تھے کہ پاپ یادہ جنگ آزما کہ چچ کے اشارے پر اس کا خادم گھوڑے لیے ہوئے پہنچ گیا جس کو اس نے پہلے ہی سے کہہ رکھا تھا چچ نے فوراً سوار ہو کر تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار مارا کہ مہرت بچ نہ سکا وہیں ختم ہو گیا اور یوں اس کی فوج شکست کھا گئی اور چچ کا ملک بچ گیا اب چچ نے اپنے بھائی چندر کو کچھ دنوں کے بعد نائب مقرر کیا ایک دن راجہ نے وزیر سے دریافت کیا کہ راجہ ساہی کے زمانے میں سندھ کی حد کہاں تک تھی اس نے بتایا کہ کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی راجہ نے وہاں تک قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اور اب خود راجہ نے ایک فوج تیار کی اور چل نکلا اور بہت سی منزلیں تیہ کی بہت سی قلعے فتح کیے کئی قلعوں کا اس نے محاصرہ کیا کئی شہروں کو فتح کیا مقران ادھر آگے نورڈن ایریاز ویسٹن ایریاز پنجاب ادھر ایسٹ میں ہر طرف اپنی حکومت کو پھیلایا ملتان وغیرہ کی فتوحات سے فارغ ہو کر برہمن آباد پہنچا یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ اکھم لوہانہ تھا چاہتا تھا کہ حاکم لوہانہ سے اکھم لوہانہ سے کوئی بات چیت ہو جائے لیکن معاملہ ایسا ہو نہ سکا اور بات جنگ تک آ گئی مجبوراں اکھم لوہانہ کو اپنے شہر میں قلعہ بند ہونا پڑا اس دوران اس نے مدد کیلئے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے شروع کیے لیکن مدد آنے سے پہلے ہی وہ مر گیا اس کے بعد اس کا لڑکا سربند جو ہے وہ جانشین تھا وہ تخت پر بیٹھا آخر چچ نے ایک بار زوردار حملہ کر کے اسے فتح کر لیا لوہانہ کے لڑکے سربند کو عزت کے ساتھ وہاں رہنے کی اجازت دی اور اس کی ماں سے چچ نے شادی کر لی اور اپنے بھتیجے کی لڑکی دھرسیہ نامی اس کو اس کے یعنی کہ اس لڑکے سربند کے عقد میں دے دیا اسے شادی کر لی اور ایک سال تک وہاں مقیم رہ کر انتظام سمحالہ بہتر کیا وہاں سے واپس ہوا تو سرکش قوم جاتوں اور لوہانوں کا بندوبست کیا اور ان کے لیے بہت سخت قوانین بنائے جس میں یہ تھا کہ مصنوعی تلوار کے سوا وہ کسی قسم کا ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کوئی قیمتی کپڑا نہیں پہن سکتے گھوڑے کی سواری بھی نہیں کر سکتے ننگے سر اور ننگے پیر وہ رہیں گے اور اگر ہوں گے تو زین نہیں سیڈل نہیں ہوگا گھوڑے پر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے کریں گے جا سوسی اور رہبری کی خدمت انجام دیں گے اس طرح کے معاملات اس نے ان کے ساتھ راجہ چچ انتظامات کو کرنے کے بعد پھر کرمان کی طرف بڑھا جو اس وقت ایرانیوں کے قبضے میں تھا اور ایرانی سلطنت عراقین کی نااتفاقیوں کی وجہ سے یہاں پر بہت حلچل پہلے ہی مچی ہوئی تھی بارال جب یہاں سے فارق ہوا تو اور آگے بڑھا اور فتوحات کی اس کے بعد واپس آیا اور ایک آج سال کے اندر ہی پھر یہ چل بسا اس نے کوئی چالیس سال کے قریب اس علاقے پر حکومت کی چچ کے بعد اس کا بھائی چندر سندھ کا راجہ ہوا یہ بدمت مذہب کا پیروکار تھا اپنے بھائی کی طرح برامن نہیں تھا اور یہ اپنا وقت زیادہ تر عبادت میں گزارتا تھا اور برامنوں کی صحبت میں گزارتا تھا اس نے لوگوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ ہندو مت چھوڑ کر بدھ مذہب اختیار کریں اور اس وقت سندھ میں بدھوں کی بہت زیادہ آبادی تھی لیکن جو ارکان حکومت تھے وہ برامن مذہب کے متبع تھے سیوستان کا حاکم میتہ جب ہندوستان پہنچا تو خنوچ کے راجہ سری ہرشار نے کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سندھ کی حکومت چھین لی جائے چنانچہ اس نے یہاں پر فوج کشی کرنے کی تھانی اور چندر نے اس سے لڑنے کے لیے مہرس سے لڑنے کے لیے یہاں داہر کو بھیجا دوست کے بھائی چچ کا لڑکا تھا اور داہر نے اسے شکست دی اور جنگ جیت گیا جنگ جیتنے کے بعد داہر کو ارورا کا گورنر بنا دیا گیا اور چندر کے لڑکے دیوراج کو برہمنباد کا گورنر بنا دیا گیا چچ نے کئی شادیاں کی ان میں سے ایک شادی سے اس کی بیٹی بائی رانی پیدا ہوئی جو کہا جاتا ہے کہ ایک راج پوت عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی اس سے یہ پیدا ہوئی اس کے علاوہ اس کے بیٹے بھی تھے اس کا بڑا لڑکا تھا جی سینا اور چھوٹا لڑکا تھا داہر یہ دونوں جو ہے ان کے نام آپ کافی سنیں گے اس تاریخ میں جو میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد یہ آگے نکلا نورڈن سندھ پنجاب سہوستان بودیا کرمان مکران وغیرہ فتح کرتا ہوا پھر اس نے آگم لوہانہ کی بیوہ سے بھی شادی کی جس سے پھر اسے بائی رانی پیدا ہوئی اچھا جب یہ پیدا ہوئی تو جو جوتشی تھے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ جو بندہ بائی رانی سے شادی کرے گا وہ سندھ کا بادشاہ بنے گا لیکن اس چیز کو سیکرٹ رکھا گیا چھپا کے رکھا گیا راز میں رکھا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی فیوچر میں میوٹنی پیدا نہ ہو ایک سال کے بعد چندر کی موت ہو گئی تو اس کے بعد چچ کا جو بڑا لڑکا تھا نا جیسنہ وہ بادشاہ بن گیا اب جیسنہ جو ہے اس کے زمانے میں اسے فکر لاک ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ملک کو مضبوط کیا جائے اور یہ وہی زمانہ تھا کہ بھاٹیا کے رولر نے اس بات کا اس خواہش کا اظہار کیا کہ جیسنہ کی جو بہن ہے نا رانی بھائی اس سے شادی کی جائے تو جیسنہ نے اسی کام کے لیے راجہ داہر کو بھیجا یہاں سے کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے جس کو پھر میں اگلے درس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ راجہ داہر نے اپنی بہن کے ساتھ اور اس شادی کے نیوتے کے ساتھ کیا کیا تو یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ راجہ داہر کے بادشاہ بننے سے پہلے کے کیا حالات تھے اگلی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ راجہ داہر بادشاہ کیسے بنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں